السلام علیکم خواتین و حضرات آپ دیکھ رہے ہیں سمارٹ پی کنسلٹنز کی اوفیشل ویڈیو میرا نام ہے اسون آساف اور آج بات کریں گے کیپٹل سمارٹ سٹی اسلام آباد کے بارے میں اور آپ کو آپ کے کچھ اہم سوالات کا جواب دیں گے جن میں انٹرچینج کی بھی بات ہوگی ریسنٹ ڈیویلپمنٹ کی بھی بات ہوگی اور آپ کو ایک نئی ڈیمنشن بھی بتائی جائے گی کیپٹل سمارٹ سٹی کی تو جڑے رہی ہے گا تو جن آپ سب سے پہلے بات کرتے ہیں ڈیویلپمنٹ کی ڈیویلپمنٹ میں لینڈ ایکوزیشن کا جو سٹیٹس ہے اور اس کے اوپر کیا فردر دیویلپمنٹ ہے اس کے بارے میں سب سے پہلے آپ بتا دے کہ بھائی لینڈ ریکوائر ہو رہا ہے اس کے ساتھ براوننگ کا کام بھی ہو رہا ہے ون یو گو دیر تو آپ کو براون پیچز اور گرین پیچز کا ایک مکس نظر آتا ہے لیکن اگر پرسنٹیج میں بات کی جائے تو براون پیچز زیادہ ہیں اس کا مطلب ہے کہ ڈیویلپمنٹ کا کام بھی ساتھ ساتھ ہو رہا ہے ون یو سٹارٹ گوئنگ ٹورڈز دی انٹرچینج تو انٹرچینج تک جاتے ہوئے سب سے پہلے ہمارے پاس رائٹ سائٹ پہ نیو ٹیک کی لانڈ آتی ہے جو کہ کیپٹل سمارٹ سٹی نے نیو ٹیک کو دے دی ہے اب اس کے اوپر ڈیویلپمنٹ کا زمہ نیو ٹیک کا ہے اور وہ بھی بہت ادسے میں بہت جلدی یعنی کم ٹائم میں شروع ہو جائے گا اب بات کرتے ہیں انٹرچینج کی اب انٹرچینج ایک ایسا مدہ ہے جو کہ بہت ٹائم سے لوگوں کے سوالات میں تھا لوگ اس بارے میں پریشان بھی تھے انٹرچینج بنے گا نہیں بنے گا یہ وہ وغیرہ وغیرہ اس کی وجہ سے کیپٹل سمارٹ سٹی کو بھی بہت سارے خدشات تھے اور ڈاؤٹ کا شکار بنایا گیا کیپٹل سمارٹ سٹی کو لیکن کپٹل سمارٹ سٹی نے ان سب چیزوں سے اوپر امرج کیا ہے اور اپنی کریڈی بیلیٹی پروف کی اب جو انٹرچینج کا لینڈ ہے اس پہ اس سچناو تو دیولپمنٹ نہیں ہے لیکن the land has been transferred to NHA NHA کو لینڈ ٹرانسفر ہونے کا یہ مطلب ہے کہ اب کپٹل سمارٹ سٹی نے complete responsibility of the انٹرچینج یعنی اس کی construction, اس کی placing پلیسنگ تو پتا ہے آپ کو construction اور اس کی جو بھی dimensions ہوگی جہاں سے entries exit ہوں گے وہ NHA نے decide کر کے کہ NHA نے construction کرنی ہے تو NHA کی زمیر لگ چکا ہے یہ کام تو یہ ایک پاوزیٹیو سائن ہے کہ NHA جلدہ جلدہ وہ کام کپلیٹ کر لے گا آپ بے کہ نج کا اپنا بھی development پیس کافی زیادہ ڈیسنٹ ہے جتنے بھی ڈیسنٹ ہے جو روڈ سرکچرز ہیں یا پھے جو پولز وغیرہ ہیں وہ بڑا ڈیسنٹلی اچھے پیس کے ساتھ کنسٹرکٹ ہوتے ہیں تو دس از آلسو پوزیٹیو سائن اب جناب واپس آتے ہیں نیو ٹیک پر نیو ٹیک آپ کو پتا ہے اسلام بات کی ایک امرجنگ انیورسٹی ہے سیمی گوبرمنٹ اتارہ ہے لوگوں نے بہت زیادہ رجحان شو کیا جب نیو ٹیک آیا کپٹل سمارٹ سٹی میں تب بھی بڑا حلہ مچا کہ بڑا اچھا سٹپ لیا ہے کپٹل سمارٹ سٹی میں اور ایک بڑی اچیومنٹ ہے تو یہ جو اچیومنٹ تھی یہ اپنی پریکٹیکل صورت اکتیار کرنے والی ہے بہت جلدی بہت زیادہ لانڈیو ٹیک اور وہاں پر کنسٹرکشن یونیورسٹی کی ہو جائے گی فیوچر ڈیمنشن کیا ہوگا اوویسلی جب یونیورسٹی بنے گی تو اس کی ایکٹیویشن کے بعد بہت زیادہ رو جان بچوں کا یہاں پر آئے گا اور نیو یونیورسٹی سٹوڈنٹس آ کر سٹل بھی ہوں کے کیپٹل سمارٹ سٹی کے اندر جہاں پر ان کی اپارٹمنٹس کی یا پھر لوکل سیٹلمنٹس کی بات آتی ہے اب ایک پچھلے دنوں ریسنٹ ڈیویلپمنٹ آپ نے کیپٹل سمارٹ سٹی کے اندر دیکھی اپارٹمنٹس کو جب لانچ کیا گیا تو لانچ ہوتے ساتھ ہی اپارٹمنٹس اون پر بٹنے لگیں اس کا کیا مطلب ہے اس کے یہ بات کر کے میں آپ کو صرف یہ بات یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ کیپٹل سمارٹ سٹی کا جو نیٹورک ہے وہ بہت زیادہ باست ہے یعنی کتنے ریالٹرز اس پروجیک کے ساتھ اٹیشد ہے اور مارکٹ کرتے ہیں اور سیلنگ کر رہے ہیں لوگ کتنا پرچیز کر رہے ہیں اس کو یہ آپ کی اگر آپ سوچیں گے تو آپ کو لگا کہ بہت زیادہ بڑا اماؤنٹ ہے جو لوگوں کا کیپٹل سمارٹ سٹی کے ساتھ اٹیشد ہے that means people are deeply affiliated with this housing project تو یہ پروجیکٹ credibility وائز بھی بہت اچھا ہے لوگوں کے response وائز بہت اچھا ہے recent development کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو دے دی آپ کو NHA سے NHA کی والی بھی اپ ڈیٹ دے دی انٹرچینج کے بارے میں بھی آپ کو بتا دیا اب آپ کے جو اگلے سوالات ہیں ان چیزوں سے ریلیٹر وہ ہمارے نیچے دیئے کے نمبرز پر کال کر کے ضرور پوچھے گا فیس بک پر لائک کرنا انسٹرگرام پر فولو کرنا مت بھولے گا اور مجھے رکھے گا دعا میں آج smart way consultants make you a smart investor فی امان اللہ